زین اللہ بدین کے بیٹے حضرت محمد باکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر سناؤں ان کے دادے کا نام حسین ہے ان کے نانے کا نام حسن ہے اور ان کی جو بیوی ہے ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے محمد باکر رحمت اللہ علیہ چھپن اجری کو پیدا ہوئے ایک سو سترہ میں ان کا انتقال ہوا یہ بہت زیادہ نیک انسان تھے بڑے اللہ رات کو اٹھ کے مطال اللہ کو کیا کہتے تھے امرتانی فلم آتا میر وزجرتانی فلم ازدجر فہازا عبدو کا بین یدئی کا فلا آتا زر اے میری اللہ تُو نے مجھے بڑے حکم دیئے تھے میں نے تیرے بڑے حکم نہیں مانے بڑے تیرے حکم میں نہیں مان سکا اے میری اللہ تُو نے بڑے کاموں سے مجھے ڈانٹا تھا تو جن کاموں سے تُو نے مجھے ڈانٹا تھا وہ کام بھی مجھ سے ہو جاتے ہیں فہازا عبدو کا بین یدئی کا فلا آتا زر یا اللہ میں تیرا بندہ رات کی طریقی میں تیرے سامنے گرا ہوا ہوں اور یا اللہ میں تیرے سامنے کو عذر پیش نہیں کردہ اگر تُو معاف کر دے تو یا اللہ یہ تیری رحمت ہے یہ بھئی متحجت تھے شب زندہ دار تھے یہ چونکوں چرستوں میں چھلے کڑے دھاگے اور کئی رنہ رنگ کے کپڑے پڑے یہ ایسے لوگ نہیں تھے یہ رسول اللہ کا خون ہے سیدہ فادمہ کا خون ہے علی المرتضاء کا خون ہے ہم ان کو اولیاء کہتے ہیں جی یہ آل رسول کو نہیں مانتے بھئی ان کو اللہ کے اولیاء مانتے ہیں اللہ انہا اولیاء اللہ ہے لا خوف انہاں اب ہم سے کیا منمانا چاہتے ہیں ہم آل رسول کو زین العابدین کو حضرت باکر کو جعفر صادق کو موسیٰ قاظم کو علی رضا کو تقی نقی کو تمام آل علی کو اولاد فاطمہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وعباد الرحمن اللہ دینہ یمشون علی الاردہونا ہم ان کو عباد الرحمن مانتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحیر ہم ان کو سالحین مانتے ہیں شہداء مانتے ہیں صدیقین مانتے ہیں بھئی آپ ہم سے کیا منوانا کیا چاہتے ہیں جیسے محرم آتا ہے ہمارے ملک میں افرہ تفریح عجیب ہوتی ہے بھئی ہم تو اپنی صفائی کے لئے یہاں بیٹھے ہیں یہ دار الفلاہ کا پیغام ہے صحاب رسول سے ہم محبت کرنے والے آل رسول سے محبت کرنے والے ہم ان کو وہی مقام دیتے ہیں جو رب کے قرآن نے دیا ہے ہم آل رسول کو وہی مقام دیتے ہیں جو حدیث میں ان کا مقام ہے اور جیسا کہ سیدنا علی المرتضاء نے فرمایا کہ ہماری محبت میں غلوب کرنے والا بھی برباد اور ہماری شان میں تنقیز کرنے والا بھی ہم وہی شان بیان کرتے ہیں جو ان اولیاء نے اپنی بیان کی ہے ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں وارد ہے حضرت محمد باکر رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ وَقَانَ يُسَلِّي قُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَ خَمْسِنَ رَقَاتَمْ بِالْمَكْتُوبَةِ یہ اٹھائیے سیر کی کتاب میں حضرت محمد باکر رحمت اللہ علیہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازوں کے ساتھ اور نوافل چوبیس گھنٹوں میں حضرت محمد باکر رحمت اللہ علیہ پچاس کے قریب سننو نوافل پڑھا کرتے تھے پچاس کے قریب سننو نوافل ہم دیکھنے چوبیس گھنٹوں میں دو نفل بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے مقامِ آلِ رسول اور ہمارا کردار بھئی ہم نے یہ موضوع کیوں رکھا ہے یہ بتلانے کے لئے رکھا بھی ہم کہاں کھڑے ہیں قَانَ تَعْلِيَنْ لِكِتَابِ اللَّهِ حضرت محمد باکر قرآن شریف بڑھا پڑھتے تھے قرآن کے بڑے اچھے مفسر تھے وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّتَوْا حَرِيرًا ایک دفعہ فرمانے لگے اللہ کہتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّتَوْا حَرِيرًا ہم نے کچھ لوگوں کو بدلا دیا ان کے صبر کا جنت ہم نے دے دی ریشم ہم نے دے دی حضرت باکرآن محمد اللہ فرمایا کرتے تھے سَبَرُوا عَلَى الفَقْرِ وَسَبَرُوا عَلَى مَسَائِبِ الدُنیا یہ لوگ نمازی تھے ان کے عقیدے اچھے تھے لیکن غربت بہت زیادہ تھی انہوں نے غربت کو برداشت کیا لکمہ حرام کو اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیا ان پر بڑے بڑے دکھ کھائے بڑی بڑی بیماریاں آئیں مازور ہو گیا مجبور ہو گیا لیکن انہوں نے رب کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑا ان مسائب کی وجہ سے ان غربتوں کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں رب سے وفا کی سبر کیا آج اللہ نے نتیجے میں ان کو ریشم بھی عطا کر دی اور اللہ نے ان کو جنت بھی عطا کر دی یہ قوم تھے محمد باکر رحمت اللہ ایک دفعہ ان کی اونٹنی گم ہو گئی آخری باتیں توجہ سے سن لیں اونٹنی گم ہو گئی فرمانے لگے لَإِن رَدَّ اللَّهَ لَأَحْمِدَنَّ مَحَامِدًا حَتَّى يَرْضَعَ اگر میری اونٹنی مجھے مل گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی اتنی طریفیں کروں گا اتنی طریفیں کروں گا اتنی طریفیں کروں گا یہاں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے گا حضرت محمد باکر رحمت اللہ کی اونٹنی گم ہو گئے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں بھی ہے دوسری کتابوں میں بھی ہے اونٹنی گم ہو چکی ہے محمد باکر رحمت اللہ کی اور انہیں کیا کہا اگر اللہ نے میری اونٹنی واپس لٹا دی تو میں اللہ کی ایسی طریفیں کروں گا کہ میرا اللہ مجھ پہ اچھا مجھے آپ بتائیں حضرت محمد باکر رحمت اللہ اگر عالم الغیب تھے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت اگر اللہ نے لٹا دی اگر وہ عالم الغیب تھے تو خود ہی ڈونڈ لیتے پھر کہا جاتا یہ مختارے کل تھے پھر اگر وہ مختارے کل تھے تو پھر اونٹنی پر ان کا اختیار نہیں تھا پھر اونٹنی گم ہو چکی ہے کسی دربار پر نہیں گئے حضرت محمد باکر رحمت اللہ اپنے باپ حضرت زین العابدین کی قبر پر بھئی حضرت محمد باکر احمد اللہ مدینے میں رہتے تھے زین العابدین کی قبر مدینے میں ہے مقبرت البقی میں ہے اونٹنی گم ہونے کی صورت میں کسی دربار پر نہیں گئے کسی مزار پر نہیں گئے علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے اختیار کل کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ عقیدہ کیا دیا ہے امت کو ملکہ بولیں گم شدہ چیزوں کو لٹانے والا کون ہے سارے نہیں بولیں گم شدہ چیزوں کو لٹانے والا کون ہے یہی تو ہماری دعوت ہے یہی تو ہماری دعوت ہے وہ اللہ کا کرنا ایسے ہوا حضرت محمد باکر احمد اللہ کی بھی اونٹنی مل گئی جب ملی تو آپ نے کہا الحمدللہ کافی دن گزر گیا اونٹنی مل گئی جو ان کے ساتھی تھے نا وہ بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ حضرت کے سنداز اللہ کی طریف کرتے کہتے تھے میں نے ایسی طریف کرنی ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے گا تین چار دن گزرنے کے باوجود جب انہوں نے خاص انداز میں طریف نہ نہ کی تو لوگ کہنا کہ حضرت آپ اپنا وعدہ بھول گئے ہیں جو آپ نے اللہ سے کیا تھا جی میں نے کیا وعدہ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر اونٹنی مل گئی تو اللہ کا ایسا شکر ادا کروں گا کہ میرا اللہ راضی ہو آپ نے فرمایا میں نے الحمدللہ تو کہا تھا اوہ تم الحمدللہ کو چھوٹا جملہ سمجھتے ہو حمد و سنا اور اللہ کی طریف کے تمام گوشش اس میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا اور تعریفات کے تمام پہلوں کا دریال الحمدللہ میں موجزن ہے تم کیا سمجھو الحمدللہ کو اور مسلم میں عدیث ہے الحمدللہ حتم العلمی زان بندہ بیمار ہے پریشان ہے مکروز ہے تنگ دست ہے لیکن جب بھی کوئی سے پوچھتا ہے بھئی کیا حال ہے بھئی کیسے ہو وہ کہتا ہے الحمدللہ میں خوش ہوں اللہ کے فیصلوں پر میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پر الحمدللہ رسول رحمت فرماتے ہیں بندہ زمین پر ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ نے نیکیاں تولنے کے لیے جو ترازو لگا رکھا ہے وہ پورے کا پورا ترازو عجر و سواب سے بھر جاتا ہے